بیٹی وی نیوز ملک بھر میں انصداد کرونا ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے ان سی او سی کے جانب سے جاری کیا گئے بیان میں بتایا گیا کہ گدشتہ روز ملک میں 12,645 افراد کو کرونا ویکسین لگائی گئی ان سی او سی کا کہنا ہے کہ اب تک 6,45,45,819 ویکسین کے خوراکیں لگائی جا چکی ہیں لاہور میں موٹر سائیکل رکشہ پر ہاتون سے نازیبہ حرکت کرنے کے کیس میں متاثرہ ہاتون نے چار ملزمان کو شناکت کر لیا رکشہ سوار متاثرہ ہاتون نے چار ملزمان عثمان عرفان عبدالرحمن اور ساجد کو کیم جی لاہور میں شناکت کیا حکومت کی عدم موجود کی میں انٹیلیجنس ادارہ ہی فریمورک تشکیل دیتے ہیں اگر ہم اپنا وزیر خارجہ بھیجتے تو وہ کس سے ملاقات کرتے افغانستان کا تو کوئی وزیر خارجہ ہی نہیں تھا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کی بی بی سی ورل سے انٹرویو میں کھری کھری باتیں کہا میڈیا سے پتا چلا ترکی اور قطر کے انٹیلیجنس سربراہن بھی کابل میں موجود تھے کابل کے نگران سیٹ اپ پر عدی عمل دینا قبل اس وقت ہوگا افغانستان میں تالوان کی نئی حکومت قائمات سے ذمہ داریاں سنبھال لیں ملہ محمد حسن نئے عبوری وزیر آزم مقرر ملہ عبدالغنی برادر اور مولوی عبدالسلام حنفی نائب وزرائی آزم مولوی یاکوب وزیر دفاع ملہ عمیر خان وزیر خارج اور سراج الدین حقانی وزیر داخلہ مقرر یقین ہے چین تالوان کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرے گا یقین ہے پاکستان روس اور ایران سے بھی ایسا ہی کریں گے امریکی صدر جو بائیڈن کا اعلان کہا فی الحال تالوان حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے تالوان سے متعلق حکمت عملی بنانے پر اتفاق کیا ہے تالوان کی فتح کے بعد امریکہ اور روس کو تشویر دونوں ممالک کے انٹیلیجنس حکام کا ہنگامی دورہ بھارت بھارتی قومی سلامتی کے مشیر سے ملاقات پاکستان اور اغانستان سے مطالق امور پر غور امریکی انٹیلیجنس حکام نرندر مودی اور بھارتی وزیر خارجہ سے بھی ملے پاکستان میں جان لیوہ کرونا کے وار جاری محلق وائرس سے مزید تراثی زندگیاں نگل گیا ملک بھر میں امواد کی تعداد 26,413 ہو گئی ایک روز میں کرونا کے 3,902 نئے کیسس ریپورٹ 60,537 ٹیسٹ کی گئے کرونا کے مضبط کیسس کی شرعہ 6.44 فیصد رہی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم نے کرونا سے بچاؤں کے لیے اہم فیصلے کیے جن کے اچھے نتائج ملے سندھ میں آج کرونا کی شرعہ 7 فیصد تک آگئی وزیرالہ سندھ کا کراچی انٹیلیجنس وقت کی ضرورت ہے نوشہرہ میں ناملوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ ایڈوکیٹ شوقت اور ان کی اہلیہ جاں بہاک ہو گئی ملزمان فرار ہونے میں کامیاب پولیس نے تحقیقات شروع کر دی پانچ روز قبل بھی نوشہرہ میں وکیل کو قتل کر دیا کیا تھا وکلا برادری سراپا احتجاج آج ستمبر پاکستان کے لیے فخر کا دن پینٹسٹ کی جنگ میں آج ہی کے دن پاک بیریے کے سرفروشوں نے آپریشن میں کامیابی کے جنڈے گاڑے بھارتی راڈار اسٹیشن تباہ کر کے دشمن کو غرور خاک میں ملا دیا نیول جیو ایئر ایڈمیرل انجد خان نیازی کا پیغام کہا پاک بہریہ خطے میں مضبوط بہری قوت ہے پاکستان نیوی نے یوم بہریہ پر خصوصی ڈاکیمنٹری جاری کر دی منزل مراد کے انوان سے ویڈیو میں داستان شوجات کی آکاسی آپریشن سومنات کی کہانی بھی شامل سیلیکٹڈ حکومت میں خواندگی کا فروغ ترجی نہیں پاکستان کا تعلیمیں صرف افغانستان سے آگے ہونا لمحہ فکریہ ہے بلاول بھٹو کا یوم خواندگی پر پیغام کہا حکومت میں آ کر خواندگی کی شرعہ میں اضافہ کریں گے بگبوزہ جمع کشمیر میں بھارتی پولیس سے مقامی صحافی بھی غیر محفوظ رنگر میں کئی کشمیری صحافیوں کی رہائش گاؤں پر چھاپے اہل خانہ کو بھی حراسہ کیا کیا انڈونیشیا میں قیدیوں سے بھری جیل میں آگ بھڑا کٹی ایک تالیس قیدی زندہ چل گئے تے ہتر سے زائد بوری طرح چھل ہز گئے اور اسلام آباد اور آورپنڈی کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ موسلا دار بارش پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی جلتہ لے کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر آج بادل ورسنے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق آج پنجاب، حیبر پختون خواہ، گلگل بلتستان، آزاد کشویر میں بھی موسلا دار بارش کی توقع نیوز سٹوڈیو سے فیل بکٹنا ہی مزید خبروں سے باخر پر رہنے کے لئے وزٹ کیجے ہمارے ویب سائٹ www.btn.tv لائک کیجے ہمارا فیس بک پیج بیٹیو بی ڈوٹ پی کے فولو کیجے ہمیں انسٹاگرام پہ بیٹیو بی انڈرسکور پی کے سبسکرائب کیجے ہمارے یوٹیوب چینل بادر ٹیلیویشن نیٹ ورک